عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں کہ میں جیل میں تھا تو مجھے خیال آیا کہ قرآن مجید کا وہ ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے میں نے قرآن مجید جیل میں مبھوایا اور پڑھنا شروع کر دیا جب میں اس کی تلاوت کرتے ہوئے اس آیتِ قریمہ پر پہنچا اللہ السمد تو اس کا جو معنی وہاں پر لکھا ہوا تھا وہ میں نے اس سے پہلے نہ سنا تھا نہ پڑھا تھا اس کا معنی یہ لکھا ہوا تھا اللہ السمد کا معنی نراست رکھ تو عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں کہ یہ میری سمجھ میں نہ آیا بڑا بیچیل ہوا پھر مجھے خیال آیا کہ جیل میں ہندو پندت بھی کہہ رہے ہیں اس سے نراست رکھ کا معنی پوچھتا ہوں تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری لکھتے ہیں کہ میں اس پندت کے پاس گیا اس سے ساری بات کی اور کہا کہ مجھے نراست رکھ کے معنی پتائے جائیں میرا یہ پوچھنا تھا کہ پندت وجد میں آکر جملہ شروع ہو گیا میں کافی پریشان ہو گیا کہ میں نے تو معنی پوچھا تھا اسے دیکھو اسے کیا ہو گیا کافی دیر کے بعد وہ اپنی کیفیت میں واپس آیا تو میں نے اسے کہا کہ اللہ کے بندے میں نے تو نراست رکھ کا معنی پوچھا تھا اور تو وجد میں آگیا ایسا کیا ہے پندت نے جواب دیا کہ تو سن سکے گا میں نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں اسی لئے تو آیا ہاں پندت بولا تو پھر سن نراست رکھ سنسکرت زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہے وہ جس کا کام کوئی لوگ نہیں سکتا اور اگر وہ چاہے تو کسی کا کام ہو نہیں سکتا اللہ حسابت شاسہ فرماتے ہیں کہ بس اس کے بعد پھر میری باری تھی اور مجھے وجد آ گیا اور پھر مجھے کوئی ہوشی نہیں خدا جانے کب تک میری یہ کیفیت رہی اللہ حسابت اللہ اکبر کا گیرہ تو اگر ہم دیکھیں تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے الفاظ میں بھی ایک گہرائی اور گیرائی ہوتی ہے اور ان میں تأثیر ہوتی ہے کہ جیسے ہی انسان اس کو سمجھتا ہے تو اس پر ایک کیفیت تاری ہو جاتی ہے جیسا کہ اتا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ بھی ہوا تطہ listings تو دیا ہے تشکیز جیسے moto فتا فتا بگی entre جیسے جیسے